اسلام علیکم میں امجد علی پاکشمہ سکول دوہا قطر میں از اے ہیڈ آف سائنس دپارٹمنٹ اور کیمسٹری دپارٹمنٹ میں یہاں دوہا قطر میں پچھلے پچیس سال سے کیمسٹری پڑھا رہا ہوں اور ابھی میں نے آپ کے ساتھ فنڈامنٹل آف کیمسٹری کے ٹاپک سے کچھ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور یہ تین لینگویجز میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ لیکچرز اپنے آپ تک پہنچاؤں اردو میں بھی انگلیش میں بھی اور پنجابی لینگویج میں بھی تو اس ٹاپک کے پہلے دو لیکچر ہم اپلوڈ کر چکے ہوئے ہیں ابھی تھرڈ پارٹ جو ہے وہ آج ہم کرنے چاہ رہے ہیں جی اس سے پہلے کہ ہم اپنے باقیادہ لیکچر کا آغاز کریں پارٹ تھیری لیکچر کا تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ڈسکس کر لیا ہے اس ٹاپک میں لیکچر ون میں لیکچر ون جو تھا اس میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کیمسٹی ہم بات کر چکے ہیں وٹیز کیمسٹی کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں میٹر کیا ہے وہ ایکسپلین کر چکا ہوں اسی طرح سے ہم نے اٹومک نمبر اور اٹومک میس وہ بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اور ابھی جو پچھلا لیکچر تھا پارٹ ٹو جو تھا ہمارا اس میں ہم نے ایلیمنٹس کی پریادک ٹیبل کی ٹوپلیٹ رول کی اکٹٹ رول کی یہ بات کر لی تھی اور لاسٹ جو ہم نے اینڈ کیا تھا وہ آئین سے کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئین کیا ہے اینی چارج پارٹیکل اس کارڈ آئین اور اب ہم آگے ذرا اس کی تفصیل کو ڈسکس کرتے ہیں میں نے بتایا آپ کو کہ آئین کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں آئین کین بی کیٹ آئین آئین کین بی این آئین تو کیٹ آئین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر پوزٹیف چارج آتا ہے کوئی بھی ایٹم اگر الیکٹرون لوس کرے تو اس کے اوپر پوزٹیف چارج آئے گا اگر کوئی ایٹم ایک الیکٹرون لوس کر دے اس کے اوپر ایک پوزٹیف چارج آئے گا کوئی دو کر دے دو پوزٹیف چارج آ جائے گے تو پوزٹیولی چارج آئین کو کیٹ آئین بھی کہتے ہیں اس کی اگزمپل جیسے سوڈیم ہے اب سوڈیم میں کا اٹومک نمبر کیا ہے 11 اس میں الیکٹرون کتنے ہوں گے 11 اور فرس شل میں کتنے 2 سیکنڈ شل میں کتنے 8 اور لاس شل میں کتنے 1 اب اگر یہ 1 وہ الیکٹرون لوس کر دے تو اس کا اوپٹیٹ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا اب اگر یہ وہ 1 الیکٹرون لوس کرے گا تو یہ بن جائے گا کت آئین یعنی پھر اس کے اوپر چارج آ جائے گا پلاس 1 این اے پلاس 1 بنے گا اگر یہ اپنا ایک الیکٹرون لوس کر دے تو تو اس طرح سے یہ اگزمپل ہو گئی پاردہ فارمیشن آف اے کت آئین این آئین وہ آئین ہوتے ہیں جن کے اوپر نیکٹیو چارج ہوتا ہے زیادہ تار نون میٹل ہیں جو الیکٹرون کو گین کرتی ہیں اور گین کریں تو اپنے اوپٹر موشل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو ان کے اوپر نیکٹیو چارج آ جاتا ہے تو کوئی بھی ایٹم جو الیکٹرون گین کرے اس کے اوپر ہمیشہ نیکٹیو چارج آ جائے گا اگر کوئی ایک الیکٹرون گین کرے گا ایک نیکٹیو چارج آ جائے گا دو کر لیں گے دو آ جائے گا تو عام روٹین میں یہ الیکٹرون گین کرتی ہیں نون میٹلز جیسے میں آپ کو اگزمپل دوں کالورین جو کہ بہت فیمس اگزمپل ہے نون میٹل کی اور گیس ہے اٹ ای روم ٹیمپریچر اس کا اٹومک نمبر سیونٹین ہے اس میں الیکٹرون کتنے ہوں گے ٹوٹل سیونٹین فرس شل میں کتنے الیکٹرون آئیں گے ٹو پھر اگلے میں کتنے آئیں گے ایٹ پھر باقی کتنے بچتے ہیں سیون تو اس کو وان الیکٹرون چاہیے اپنا اوپٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے پر چارج آ جائے گا مائنس وان تو یہ ایک اگزمپل ہو گئی ہے فارمیشن آف نائن کے اب جب کتن اور نائن بن جاتے ہیں اور وہ ان کو اگر ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا تو ظاہر ہے اپوزٹ چارجز ہیں ایک پوزٹیو چارج ہے ایک نیکٹیو چارج ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا ہے اگر وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوگی اس فورس آف اٹریکشن کو ہم آئینک بانڈ کہتے ہیں آئینک بانڈ کیسے بانتا ہے این آئین اور کیٹ آئین have اپوزٹ چارجز they attract to one another and this force of اٹریکشن is called الیکٹو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن اور یہی آئینک بانڈ ہے اس کی دیفنیشن ہوگی آئینک بانڈ کی اگزمپل اگزمپل دیکھیں تو اسی طرح سے اب سوڈیوم بن چکا ہے کیٹ آئین پوزٹیو چارج ہے اس کے اوپر تو اس نے اٹریکٹ ہونا ہی ہے اور اسی طرح کلورائیڈ نیکٹیولی چاہید آئین ہے تو اس نے بھی اٹریکٹ ہونا ہے اور اٹریکٹ ہوں گے they come close to one another and they will have a force of اٹریکشن ان کے درمیان ایک force of اٹریکشن ہو جائے گی اس force of اٹریکشن کو ہم کہیں گے آئینک بانڈ تو سوڈیوم آئین اور کلورائیڈ آئین کے درمیان کی بانڈ ہے وہ ہے آئینک بانڈ اور یہ کمپونڈ ہوگا آئینک کمپاونڈ وہ سارے کمپاونڈ جن میں آئینک بانڈ ہوتا ہے ان سب کو ہم آئینک کمپاونڈ کہتے ہیں سیمپل عام روٹین یہی ہے کہ میٹل اور نون میٹل وہ آپس میں آئینک بانڈ بناتے ہیں اور ایسے کمپاونڈ آئینک کمپاونڈ ہوتے ہیں اس کے ایکزامل اور بھی ہو سکتی ہے یہ ٹیپیکل ایکزامل ہیں یہاں پر کچھ سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم کلورائیڈ کو تو سب جانتے ہیں ٹیبل سالٹ ہے اور یہاں پر ایکزامل آئینک کمپاونڈ اس کو میں پہلے آپ کو ایکسپیلین کر چکا ہوں سوڈیوم فلورائیڈ بھی اسی طرح سے ایک ایکزامل ہو گئی ہے آئینک کمپاونڈ کی اب یہاں دیکھیں یہاں پر صرف فرق یہ ہے کہ کلورین کی جگہ فلورین ہے کلورین بھی سیونت گروپ سے بلونگ کرتی ہے کلورین بھی سیونت گروپ سے بلونگ کرتی ہے کلورین کے بھی اوٹر موشل میں سیون ایلیکٹرون ہے کلورین کے بھی ایک ایلیکٹرون گین کرنے سے مائنس ون چار جائے گا ویسے ہی فلورین کے ایک الیکٹون گین کرنے سے اس کے اوپر مائنس ونچار جائے گا اور سوڈیم تو آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کیونکہ ایک الیکٹون جو ہے وہ لوس کرتا ہے اس کے اوپر پلس ونچار جائے جاتا ہے اب یہ کیٹ آئین اور این آئین ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوگی تو بنے گا آئینک بانٹ تو سوڈیم فلورائیڈ بھی ایک اگزمپل ہو سکتی ہے آئینک کمپونٹ کی موسیقی